ویلکم بیک ڈیئے سٹوڈنٹ آزٹ کے اس ویڈیو لیکچر میں ہمارا یہ چپٹر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور ہمارا لاسٹ ٹاپک جو ہے وہ ہے اینیمل ٹیشوز کے اینیملز کے اندر کون کون سے جو ہے وہ ٹیشوز موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو مین جو ٹائپس ہیں وہ چار ہیں اپیتھیریل ٹیشوز کنیکٹیو ٹیشوز مسکولر ٹیشوز اور نیروس ٹیشوز تو چلیے باری باری ایک ایک کر کے ان کو ڈیٹیل سے بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہے اپیتھیریل ٹیشوز دیکھیں میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ اپیتھیریل یا اپیڈرمل یا اپیڈرمل یا اپیڈرمل یا ایسے کوئی بھی نام آئے گے اس کا مطلب کس سے ہوگا آؤٹر موس کورنگ یعنی کہ ہمارے پاس کیا ہے سکن ہے اپی کا مطلب ہوتا ہے اپون اوپر کوئی چیز موجود اس کا کیا کہتا ہے اپی کہتا ہے اچھا تو سکن فارمک ٹیشوز جو ہیں ان کو کیا کہتا ہے اپیتھیریل اور آؤٹر موس لہر جو اس کو کیا کہیں گے اپی ڈرمس کہیں گے دیفنیٹ کانٹینیوز شیٹس آف سیل جانگی دیکھیں یہ دیکھیں کہ آپ کو سارے کے سارے وہ سیل سے نظر آ رہے ہیں کانٹینیوز موجود ہیں ٹھیک ہے اگر ہم تھوڑا ڈیٹیل سے دیکھیں تو آپ کا موہ والا ایریا آپ کے پیپڑے ہو گئے آپ کا میدہ ہو گیا یا یرینیری ڈریک جو ہو گیا اس کے اندر وہ باہر والا یعنی کہ آپ کی سکن جو ہے وہ انوارمنٹ کو ایکسپوزڈ ہے آپ کے ساتھ ریاکشن کر رہے ہیں اسی طرح آپ کا جو موہ ہے وہ اس کے اندر بھی گیسے جا رہی ہیں اسی طرح آپ کے پیپڑے ہیں ان کے اندر بھی گیسے جا رہی ہیں اسی طرح آپ کے جو بیدہ ہیں اس کے اندر بھی کھانا بغیرہ جا رہا ہے یعنی کہ بائر والا میٹریل جا رہا ہے ٹھیک ہے آپ کی ہنڈیئر کے اندر ڈریک تو نہیں آ رہا تو یہ وہ جو پروسس میں جو انوارمنٹ یا انوارمنٹل میٹریل سے ٹش ہوتے ہیں ان کے اندر جو آؤٹرموز کورنگ ہوگی وہ کونسی ہوگی اپیتھیریل ٹیشورس کی موجود ہوگی دیس سیلز آر فلیٹنڈ اینڈ الانگیٹڈ لمبودرے سے ہوں گئے ٹھیک ہے اس طرح سے تو یہ تھا آپ کے پاس اپیتھیریل ٹیشورس ٹھیک ہے نیچٹ آپ کے پاس کوننکٹیو ٹیشورس اس کے اندر مزید جو ہے پروٹیلن کچھ ٹائر کھاتی ہیں کوننکٹیو ٹیشورس کی تو کوننکٹیو ٹیشورس ہوتے ہیں دیکھیں کوننکٹیو ٹیشورس کام کرتے ہیں نام ظاہر کر رہا ہے ٹھیک ہے جو سپورٹنگ ٹیشورس آپ بارڈیا ہے جی زیادہ ٹیشورس موجود ہیں سپورٹنگ کی لحاظ سے وہ کون سے ہیں کوننکٹیو ٹیشورس ہیں تو اس میں کیا ہے کہ سیل آر سکیڈر ایکسٹر سیلوللر مٹیریل ایکسٹر سیلولر مٹیرل یہ ایک سیل ہے تو اس کے پاس جو مٹیز موجود اس کو کہہ پاتے ہیں ایکسٹر سیلولر مٹیریل یعنی کی ایکسٹر سیلولر مٹیہ میں بکھرے پڑے ہوں گے جسنا آپ کی فیرنی میں آپ کی کسٹرڈ میں جو ہے بادام پڑے ہو تو وہ جو کسٹر ہے وہ اس کا ایکسٹرا سیلولر مٹیریل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ان کی ٹائپس جو ہیں وہ ہے لوس کنیکٹیو ٹیشو فائبرس کنیکٹیو ٹیشو ایڈیپوسٹ کنیکٹیو ٹیشو کارٹیلیش بان این بلڈ اس سارے 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 جو ہیں ہم بارے بارے ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں ایک 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 شورت سارے پڑھتے ہیں Jaudu کنیکٹیو ٹیشو ٹھیک ہے لوس کنیکٹیو ٹیشو یہ آپ کے یاد رہیں بھی آسان ہوگی صرف نامزار ہے لوس ، یعنی کوئی چیز اس میں لوس بڑی ہو گی دیلیس ہی بڑی ہو گی ایکسٹر شیلولر معتیرل کی بات کر رہے تھے نا انٹر اسلولر معتیرل میں بڑے ہو گئے تو تو سوال یہ ہے کہ کولیجن فائبر کیا ہوتا ہے کولیجن فائبر ایک پروٹین ہوتے لگا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے جو loose connective tissues ہیں اس میں collagen fiber جو ہے اور وہ loosely packed موجود ہوتے ہیں یعنی دور دور موجود ہوتے ہیں widely distributed under epithelial tissue epithelial tissue scones ہوتے ہیں آپ کی skin جو ہے all the organs in specific place جو آپ کے جو organs ہیں ان کو specific place اندر رکھتے ہیں اگر میں آپ کو اس کی یہ common example دوں جب آپ بزار سے انڈے خریدنے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو شابر میں انڈے دا کر دیتا ہے لیکن انڈوں کے ساتھ ایک extra جو ہے وہ بوسر سا رکھ کر دیتا ہے ٹھیک ہے وہ ہلکا بھی ہوتا ہے loosely packed بھی ہوتا ہے لیکن دیکھیں وہ آپ کے جو شابر میں انڈے پڑے ہوں گے ان کو آپ اس میں ڈگرانے سے رکھتا ہے ٹھیک ہے تو exactly that is a mechanism with the loose connective tissue جو loose connective tissue ہیں وہ بھی اس طرح سے ہی کام کرتے ہیں آگے جی فائبرس connective tissue تو یہ تھوڑا سا ہے ٹائٹی پیک موجود ہے اس میں جو کلیجن فائبر تھے وہ تھوڑا قریب قریب موجود ہوں گے اگر آپ اپنی ہاتھوں کے مولی کو قریب کرنے تو اس طرح سے قریب قریب موجود ہوں گے اسی لیے لکھنا ہے کہ extra cellular material contains tightly packed کلیجن فائبر کلیجن فائبر کیا ہے پہلے بتا دیا کہ ایک پروٹین ہے اچھا تو یہ اگر میں اس کی ایکزیمپل لیں تو یہ آپ کی ایک ہڈی ہے اس طرح سے بازو کی یہ جو ہے یہ دوسری ہڈی آگئے اور یہاں پہ آپ کے conglia ہیں اس طرح سے ٹھیک پہنچ ہوگئے ٹھیک ہے تو یہاں پہ muscles موجود ہوں گے اس طرح سے اور دوسرا muscles اس طرح سے موجود ہوگا ٹھیک ہے اس طرح سے دوسرا muscles آگئے ٹھیک تو یہ آپ کے muscles آگئے تو muscles یہاں پہ موجود ہوں گے یہ بڑا جہاں پہ آپ کا ط Equity ٹھیک ہے تو وہ جو muscles ہیں وہ اس ہڈی کے ساتھ اسے کیا کہتے ہیں تینڈرم کہتے ہیں اگر آپ آپ کے ملیے کو دیکھیں جہاں پر آپ کے جوائنٹ ہیں تو وہاں پر مسلس موجود رہی ہیں وہاں پر کیا موجود ہے تینڈرم موجود ہیں جو آپ کے مسلس کو آپ کی ہیڈیو کے ساتھ چھوٹتے ہیں تو وہ کیا ہیں فائبرس کنیکٹی ٹیشو کی ایک سیمپل ہے موجود ہوتے ہیں پھولے ہوئے کیوں ہوتے ہیں کہ لارج نمبرہ فیٹ ڈرابلٹ فیٹ جو ہے جو فیٹ جو ہوتی ہے چل بھی آپ سمجھ لیں ٹھیک ہے زیادہ ٹیل میں جاتے چل بھی جو ہے ان کے اندر دستی ہوئی ہوتی ہے وہ جو ہے تھوڑے پھولے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا کہاں پہ موجود ہوتے ہیں نارمل ہی اگر ہم بات کریں تو فاؤنڈ اراؤنڈ دی کیڈنیز جو آپ کے جو آپ کی جو گھردیں ہیں وہاں پہ انڈرسکینڈ آپ کی جل کی نیچے اینڈ ایبڈومنل آپ کے جو ہے میدہ جو ہے اس کے ایبڈومنل کیپٹی جو ہے وہاں پہ موجود ہونے یہ وجہ ہے کہ موٹے لوگوں کا پیٹ بہت 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 ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا تو اگر ہم نارمل ہی بہت کی بات کریں یعنی کہ وہ موٹا نہیں ہے تو پروائیڈس اینرڈی اینرڈی دیتا ہے انسولیڈ اگنس ہیٹ لوس یعنی اس کے باڈی کے اندر جو ہیٹ بنے گی وہ باہر نہیں جائے گی اور نہ باہر والی اندر جائے گی ٹھیک ہے تو کیا کہہ رہے گا جو ہیٹ لو سے اس کو روکے گا پروٹیکس اینڈ سپورٹ آرگن تو یہ بھی دیکھنیڈی دیکھیں موٹے سیس ہے تو اس کے آرگن کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کریں گی لیکن ایک دوسری بات یہ ہے کہ پروائیڈ اینرڈی تب یعنی کہ انرڈی تب دے گا جب آپ موٹا بندہ جو ہے وہ کھانا کم کھائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ ایک بندہ جو ہے وہ کھانا بھی کھاتا جا رہا ہے وہ موٹا بھی ہوتا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے جو ایٹی پوسٹ ٹیشوز ہیں یعنی کہ اس کی جو فیار سال ہیں وہ اس کو انرڈی دے رہے ہیں جیسا نہیں ہے وہ اس کے جو کھانا کھا رہے ہوئے ہی سے انرجی بن رہی ہے یہی وجہ ہے کہ اس کی ایڈی وارچ ہے وہ مزید جو ہے وہ بن رہے ہیں مزید وہ اس میں سٹورج کا کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو تب انرجی دیں گے جب آپ جو ہے اکھلوٹین کے مطابق کھانا ہوئے آپ کھائیں گے ٹھیک ہے اچھا تو یہاں جو کوششن یہ ہے اگر ہم جو انسولیشن آف ہیڈ کی بخت کرتے ہیں کہ اس کے اندر والی ہیڈ باہر نہیں جائے گی اور باہر والی جو ہے وہ اندر نہیں جائے گی سو گرمی کہ اس کو زیادہ لگ گی موٹے بندوں تو گرمی زیادہ لگتی ہے کہ سکینی آن جو پتلے ہوتے ہیں ان کو گرمی زیادہ لگتی ہے اس کا جواب جو آپ نے نیچے کومٹ سیکشن میں مجھے بتا رہا ہے ٹھیک ہے نیکس آگے پڑتے ہیں یہ کارٹیلیج کارٹیلیج کو سمجھنے کے لیے آپ اپنے جو کان ہے اس کو حاضنے پکڑ لیں اور اس طرح سے جو ہے وہ دباتے رہیں ٹھیک ہے تو آپ کو یہ کارٹیلیج آسانی سے سمجھ جائے گا دیکھیں ایکسٹر س سبسٹانسز آپ کی ناگ بھی جو ہے ربٹ کی طرح موجود ہے ٹھیک ہے فاؤنڈ ایڈ ڈی اینڈ آف بانز یہ دیکھیں یہاں پہ ٹھیک ہے ایکسٹرنل ایر جس کو آپ نے پکڑا ہوا ہے ناگ ہو گئی آپ کی سٹریکیا لیننکس جو آپ کی بارڈی کے اندر جو ہے وہ ٹیوبز آگئی ہیں اچھا تو ان کے اندر کیا ہے کارٹیلیج موجود ہوتا ہے کام کیا ہے جی پروائیڈ شیپ آپ کی کام بھی ایک شیپ ہے ناگ کی بھی ایک شیپ ہے اینڈ سپورڈ سپورڈ دیتا ہے لیکن allowing flexibility کہ اس کو flexible بھی دیتا ہے آپ کان کو دوبار ہیں ناگ کو آگے پہ شکر ہیں that is a flexibility ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے کارٹیلیج موجود ہے آپ کی جو دو ہڈیاں ہیں ان کے درمیان جوائنڈ میں بھی ریکھیں بلو کر لگا آپ کو نظر آ رہا ہے that is also cartilage ٹھیک ہے نیکس بڑھتے ہیں بان تو بان تو آپ کو پتہ ہوگا اس کو سمجھنے لے کہ آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو جو ہوتا ہے وہ مضبوضی سے پکڑنے ہیں collagen fiber collagen fiber using collagin fiber to mوجودuls mوجودين collagen fiber Flts موجود ہیں لیکن ساتھ میں کیا موجود some calcium salts mineral minerals realmente müوجود ہیںそれは Kantما tebackero لے ہوا ہوتے ہیں لیوبا سپورڈ کرتا ہے بلکل liver system فارمومنٹ لیور سسٹم کیا ہوتا ہے کہ مداز اگر آپ کسی چیز کو نیچے سے اٹھاتے ہیں تو آپ ایک لیور اسے ڈالتے ہیں اور اس کو پیس کر کے اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں کس طرح سے میں آگر یہ آپ کے پاس ایک باٹی پڑی ہوئی ہے اور لیور آپ یہاں سے اس طرح رکھتے ہیں اس طرح سے اور یہاں سے فورس لگا کے اس کو اٹھاتے ہیں اوپر کی طرف جو ہے آپ کی بازو اور آپ کے جو ٹانگیں اس طرح سے کام کرتی ہیں سٹور کیلشم کیلشم کو سٹور کرتے ہیں آپ نے سنائے ہوگا دودھ کیلشم آپ کو زیادہ ملے گا فارمز ہیں بلڈ سیلز جو آپ کے بلڈ سیلز ہیں وہ بی گھونڈ سمناتے ہیں جو بونڈ س ہیں وہ آپ کا بلڈ میں بناتی ہیں ٹھیک ہے نیچس جو لاس من ہے وہ ہے بلڈ بلڈ کیا ہے جی اس کا ایکسٹر سلور مٹیرل میں کلیجن فائبر نہیں ہوگا بلڈ کے جو فلوڈ موجود ہوگا اس کو کیا کہیں گے پلازمہ کہیں گے یہ جو آپ کو ییلو کلر کا نظر آ رہا ہے یہ بلا ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے پلازمہ ہے اور بلڈ کے اندر ریڈ بلڈ سیلز بھی آتے ہیں وائیڈ بلڈ سیلز بھی آتے ہیں بلڈ لس بھی آتے ہیں اور باقی ادر جو ٹرانسپورٹنگ مٹیرلس ہیں وہ بس ہر ایک ساتھ بلڈ کے اندر آ جائیں گے ٹھیک ہے تو اس کا کام کیا ہے جی ٹرانسپورٹ اگر ہم لیں کہ یہ جو ٹرانسپورٹ کا کام کرتا ہے ایک مٹیرل کو اٹھا کے دوسرے باری بارٹ میں لے کر جانے اس کے ایک سیجنت ہوگا تو وہ کون پچھاتا ہے جو آپ کا اللڈ ہے وہ پچھاتا ہے جو آپ کا اپنیڈ ہ Medicine اب آپ کو یہاں پہ کٹ لگتا ہے تو یہاں سے بائی سے کچھ پلزرسی میں اندر جائیں گے پلزرسی کو اکر کرنے کے لیے آپ کا بلیڈ جو ہے ادھر سے آئے گا اور اس کے اندر کیا موجود ہوں گے آر بی سی آر بی سی موجود ہوں گے تو وہ کیا کریں گے اس کے اندر ایمینوڈی کو دوست کریں گے آگے ہمارے پاس مسکولر ٹیشوز مسکولر ٹیشوز نام سے زار گارا ہے کہ مسلز جو ہیں آپ کی باڈی کے لیتنی بھی وہ ساتھ ایک ساہ مسکولر ٹیشوز کے اندر آئیں گے میری ہاتھ آتیا ہے ہائیلی سپیشلائز کونٹریکٹرائل سیلپ کونٹریکٹرائل یعنی کہ یہ لمبے ہوں گے اور اس کے بعد یہ جو ہے وہ چھوٹے سے ہو جائیں گے یعنی کہ کونٹریکشن کا کام کر سکتے ہیں اس راتبار جو لمب بھی ہو سکتا ہے پھر وہ چکڑ بھی آتا ہے کونٹریکٹر ٹیشوز اگر بھی ہو سکتے ہیں ایک مسئلہ نہیں ہے اچھا ایچ سیل ہیس ایبیلٹی ٹو کونٹریکٹ اینڈ ریلیکس یعنی کہ وہ کونٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں اور ریلیکسیشن بھی کر سکتے ہیں کونٹریکشن کیا ہے کہ ایک سیل جو ہر سکڑ بھی سکتا ہے اور لمبو تر بھی ہو سکتا ہے تری ٹائپس ہیں مسکولر ٹیشوز کی ایک ہے سمود مسلل سکیلیٹل مسل اور کارڈیک مسل تین ٹائپس ہیں تینوں کا کمپیریزن وہاں بھی پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس سکیلیٹل مسل سکیلیٹل مسل یہ آپ کے جو ہڈیوں کے ساتھ جو مسل موجود ہیں ان کو کیا کہتے ہیں سکیلیٹل مسل کہتے ہیں سیلز ان کے جو سیلز ہیں کیونکہ یہ ٹیشوز ہیں تو زیادی سی بات ہے سیلز کے بنے تو ان کے جو سیلز ہیں وہ سپریٹیڈ ہیں سپریٹیڈ سے کیا امراض ہے ان سیلز کے اوپر لائنے سے موجود ہوں گی یہ دیکھیں سکیلیٹل مسل پڑھیں یہ دیکھیں آپ کو ہلی جائے کی لائنے سے نظر آ رہی ہیں سیلز سے پریٹی کر تو یہ کیا ہے سٹریٹیڈ ہیں ان کے اوپر لائنے موجود ہوں گی لانگ این سلینٹری کا لمبودری بھی سلینڈر کی طرح ہے آپ دیکھیں یہ لمبودری بھی ہیں اور سلینڈر کی طرح ہے آگے کیا ہے پونٹین مینی نکلیائی ان کے اندر نکلیس جو ہے وہ بہت زیادہ موجود ہوں گے ٹھیک ہے ولنٹری ولنٹری کسی کہتے ہیں کہ آپ کی خواہش کے مطابق کام کرتے ہیں آپ جو ہے ایک فروٹ کھانا چاہتے ہیں تو فروٹ کو پکنے کے وہ آپ کی حرضی سے پکڑ رہے ہیں that is the ولنٹری ایکشن ٹھیک ہے تو آپ کی سکیلیٹل مسل جو ہے وہ آپ کی ویش آپ کی کنٹرول کے مطابق کام کرتے ہیں ٹھیک ہے powerful and rapid contraction powerful یعنی کہ آپ کتنا وزن بھی اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے بجائے آپ اس کے کہ آپ اپنی جو ہے آپ کا جو میدہ ہے اس سے وزن اٹھائیں تو میدہ سے وزن نہیں اٹھا سکتے ہیں لیکن آپ اپنے بازو سے بہت زیادہ وزن جو ہے اٹھا سکتے ہیں and rapid contraction آپ کسی کو تھپڑ مارتے ہیں دیکھیں اٹھا سکتے ہیں آپ کتے سے بھاگتے ہیں آپ کتنا دیس بھاگتے ہیں ٹھیک ہے that is the rapid contraction تو آگے کہہ یہ helps arms and legs to move یعنی کہ آپ کو جو ہے آپ کی بارڈی موویٹ میں جو ہے وہ مہدد دیتا ہے ٹھیک ہے نیکس ہمارے پاس ٹائپ ہے smooth muscles smooth muscles کون سے ہوتے ہیں جو آپ کی میدے کے اندر موجود ہوتے ہیں جو آپ کی blood vessels کے اندر موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کی گٹ جو ہے یعنی کہ یہ میدے والا سسٹم جو ہے اس کے اندر موجود ہوتے ہیں یہ سارے سارے جو muscles ہم کو کیا کہتے ہیں smooth muscles ہوتے ہیں these are unstriated ان کے اندر جو ہوتے ہیں موجود نہیں ہوں گی آپ دیکھیں کتنا smooth آپ کو نظر آرہا ٹھیک ہے spindle shape یہ یہ shape کہتے ہیں ٹھیک ہے spindle shape ہے having single نیکلس جو ہے بہت سلو ہوگی اس کی example میں اگر آپ کو دوں تو آپ جو ہے ایک صبح کھانا کھاتے ہیں جو پیائے کو کھانا کھاتے ہیں اور ایک شام کو کھانا کھاتے ہیں اس کی وجہ کے ہے کہ وہ جو میدے کے muscles ہیں وہ اتماع slow کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو آدمی میں تائم لگ جاتا ہے involuntary ہے آپ کی خواہش مطابق روٹی کو آدم نہیں کرتا وہ خود ہی کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو that is involuntary present and hollow structure جو کھوکلے structure ہوتے ہیں آپ کا میدے بھی کھوکلا ہے آپ کی blood vessels بھی کھوکلی ہیں تو ان کے اندر پر کیا ہے smooth muscles موجود ہوں گے آپ کی cardiac muscles cardiac cardiac جو ہے heart کے لئے یوز کیا لفظ ٹھیک تو cardiac muscles mean found heart heart کے اندر موجود ہوں گے branched ہوں گے یہ ایک نئی بات ہے branch کیا ہے یہ برانچ ہو رہا ہے در سے divide ہو رہا ہے باقی برانچ نہیں ہو رہا ہے یہ ایک cell تھے لیکن یہ پر برانچ بھی ہو رہا ہے سر سے تو یہ سٹرائٹ موجود ہوں گی سنگل نیگلی ایٹ ایک سیل کے اندر ایک نیگلی موجود ہوگا specialized to pump blood آپ کے heart کے اندر خون کو pump کرنے کی ساری بیٹ پروسس یعنی کہ آپ دن دھٹا ہے پھر دھٹا ہے پھر دھٹا ہے یعنی کہ continuous جو beating ہے اس کے ذریعے آپ کے blood ہے اس کو pump کرتا ہے تو یہ تھے آپ کے پاس muscles tissues smooth muscles and cardiac muscles آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس last topic ہے nervous tissues nervous system جو ہے اس کے حساب سے نام نرور tissues ڈیوران اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ آگے نیوران یہ اس کا ایک سٹچر آگیا ٹھیک ہے آر capable of transmitting nerve impulse تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا کہ دماغ سے میسج جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں nerve impulse تو وہ کون لے کر آتا ہے neurons لے کر آتا ہے یہاں سے اس طرح movement کر کے لے کر جاتا ہے آپ کے دماغ کے اندر نروس موجود ہوگا spinal card کے اندر موجود ہوگا اور nerves جو آپ کے spinal card اور brain سے میسج لے کر جاتے ہیں آپ کے ہاتھوں تا گا آپ کے muscles جو میسج لے کر جاتے ہیں نروس کرتے ہیں تو وہاں پہ کیا موجود